میری زباں پر ہو اکثر لا الہ الا اللہ گھوٹ رہے تحلیل سے تر لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ یہ جو مجلس علمی مجلس چل رہی ہے جس سے مسائل جو ہر مسلمان کے لئے ضروری ہیں اور مسائل کا استحضار ہو رہا ہے اور جن کو پہلے سے یاد نہیں تھا ان کو یاد کرنے کا موقع مل رہا ہے تقریباً غسل اور وضو سے متعلق جو ضروری مسائل تھے وہ آپ کے سامنے لائے گئے ہیں تو آج کا جو سبق ہے اس سبق سے پہلے پیچھے جو اسباق ہوئے ہیں ان کو ایک مرتبہ ہم لوٹا لیں تاکہ یاد آ جائے تو آپ حضرات بتائیں گے انشاءاللہ پہلا سبق کیا ہے مسائل سے متعلق ہے غسل کو واجب کرنے والی چیزیں کتنی چیزیں ہیں تین چیزیں ہیں جی بولیے غسل کو واجب کرنے والی تین چیزیں کیا کیا ہیں بولیے کو سنائیے ہیں منی کو نکل جانا جی منی کا اپنی اصلی جگہ سے نکل جانا جی اور شرم کا اپنا ایک جو جگہ ہے اور شرم کا نکل ہے جی ماشاءاللہ شرمگاہ کے اگلا جو حصہ ہے جس کو سپاری کہتے ہیں وہ شرمگاہ میں یعنی عورت کی شرمگاہ میں چھپ جائے جی تیسرا حیض و نفاظ کا ختم ہو جانا ٹھیک ہے بھی یاد ہیں یہ تین چیزیں اس کے بعد دوسرا سبق کنسا ہے غسل کے فرائض کتنے ہیں تیر جی پہلا مو بھر کر پلی کرنا جی دوسرا ناک کی نرم ہٹی تک پانی پہنچانا جی تیسرا پورے بدن کو اس طرح بھیگونا ہے پانی ڈالنا ہے کہ ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکی نہ رہیں یہ تین فرض ہو گئے اس کے بعد تیسرا سبق فضو کی غسل کی سنت ہے غسل کی سنتیں کتنی ہیں پانچ ہیں جی نمبر ایک دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا جی نمبر دو استنجا کرنا یعنی جہاں ناپاکی لگی ہے اس کو پہلے دھو لینا جی نمبر تین نیت کرنا ماشاءاللہ جی نمبر چار موضوع کرنا ماشاءاللہ جی نمبر پانچ پورے بدن کو تین مرتبہ پانی سے دھونا پانی بہانا یہ پانچ غسل کی سنتیں ہیں ماشاءاللہ یاد ہیں تو اس کے بعد چوتہ سبق کیا تھا وضوع کے فرائز جی وضوع میں کتنی چیزیں فرض ہیں چار جی نمبر ایک چہرہ دھونا جی کہاں سے کہاں تک پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک ایک کان کلو سے دوسرے کان کلو تک جی نمبر دو دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا جی نمبر تین فوہ سر کا مسا کرنا نمبر چار دونوں پیروں کو تکھنوں سمیت دھونا ٹھیک ہے بھئی اب وضوع کی سنتیں کتنی ہیں تیرا وہ تیرا بھی یاد ہیں جیسے ہم وضوع کر رہے ہیں اس میں تقریباً تیرا سنتیں آ ہی جاتی ہیں جیسے ہم نے آپ کو کل بتایا ہے نیت کرنا بسم اللہ پڑھنا دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھونا نمبر چار مسواف کرنا نمبر پانچ ناک میں تین مرتبہ پانی ڈالنا نمبر چھے کیا کرتے ہیں اس کے بعد پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک چہرہ دھونا کیا ہے فرض ہے داڑی کا خلال جی ماشاءاللہ داڑی کا خلال کرنا نمبر چھے نمبر ساتھ بھئی ہم سب کرتے ہیں نہیں روزہ نہ اس پر یہ صرف سوچ کر بولنا ہے داڑی کا خلال کرنی ہے چہرہ دھولے اس کے بعد کیا کرتے ہیں دونوں ہاتھ دھونا وہ تو فرض ہے پورے سر کا مساہ کرنا ٹھیک ہے بہت سر کا مساہ کرنا فرض تھا پورے سر کا مساہ کرنا سنت ہے نمبر ساتھ نمبر آٹھ جی سر کا مساہ کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں کانوں کا مساہ کرتے ہیں کانوں کا مساہ کرتے ہیں نہیں کانوں کا مساہ جی نمبر نو اس کے بعد کیا کرتے ہیں گردن کا مسا کرنا مستحب ہے جی ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا نو ہو گیا ہے نمبر دس ہر عزو کو تین تین بار دھونا جی نمبر گیارہ ایک عزو کے سوکنے سے پہلے دوسرا عزو دھو لینا ماشاءاللہ نمبر بارہ مسوک آ گیا کلی کرنا بول دیئے ترتیب سے وضو کرنا یہ کل چھوٹ گیا تھا ترتیب سے وضو کرنا یعنی پہلے ہاتھ دھونا پھر اس کے بعد کلی کرنا اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا اس کے بعد چہرہ دھونا یہ ترتیب ہیں اگر ہم نے ترتیب بدل دالی مثال کے طور پر پہلے ناک میں پانی ڈال لیے بعد میں ہاتھ دھو رہے ہیں بعد میں چہرہ دھو لیے بعد میں کلی کر رہے ہیں تو یہ ترتیب بدل گئی وضو تو ہو جائے گا کیوں اس لیے کہ وضو کے جو فرائض ہیں وہ آپ نے ادا کر لیے ہیں سنت کے خلاف ہوگا تو سنت کیا ہے ترتیب کے ساتھ وضو کرنا یہ سمجھے تو نمبر بارہ نمبر تیرہ کیا ہے ایک اور چھوڑ گیا بسم اللہ پڑھنا بول دی ہاتھ پیر کی انگلیوں کا خلال دو بھی ایک ہے اور کوئی ایک چھوڑ گیا ہے دیکھیں سوچ کر بتائیے تین تین بار دھونا وہ بھی آ گیا خبلہ رخ ہونا یہ سنت نہیں ہے یہ مستحب سنت نہیں ہے یہ مستحب پیدر پہ یہ بھی آ گیا پیدر پہ یعنی ایک عزو کے سوکنے سے پہلے دوسرے عزو دھو لینا اور ایک چھوڑ گیا کونسا چھوڑ گیا گردن کا مساہ مستحب خیر سوچتے رہیے بعد میں آیا تو بھی بتا دیں گے انشاءاللہ تو یہ وضو کی سنتیں ہو گئی ہیں اب رہا وضو کے بعد اور وضو سے پہلے یعنی وضو سے پہلے تو دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ وضو کے بعد دعا پڑھنا ہے وہ کلمہ شہادت کنگلی سے اشارہ آسمان کی طرف کر کر کلمہ شہادت پڑھنا ہے پھر اس کے ساتھ ایک چھوٹی دعا ہے تو اس دعا کو بھی یاد کرنے اور اس دعا کو بھی پڑھا کریں کم سے کم کلمہ شہادت تو پڑھا کریں وضو کے درمیان ایک دعا ہے وہ سنت ہے وضو کے درمیان ایک دعا ہے وہ سنت ہے وہ ہے اللہم اغفر لی زنبی ووسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی بہت بہترین دعا ہے ہمارے اکابرین میں سے عزت مولا تقی عثمانی صاحب دعاود برکاتم نے لکھا ہے کہ اگر یہ ایک ہی دعا ہماری زندگی میں قبول ہو جائے تو دنیا اور آخرت دونوں کے مسائل حل ہو جائے گی اللہم اغفر لی زنبی اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے اللہ گناہوں کو معاف کر دے تو آخرت کا مسئلہ حل ہوئی گیا اس کے بعد ہے وَوَسِّعْلِ فِي دَارِي اے اللہ کشادہ گھر عطا فرما گھر جو ہے تنگ نہ ہو کشادہ ہو جب آدمی کو کشادہ گھر ملتا ہے تو دنیا کے اندر سکون مل جاتا ہے وَوَغَارِكْلِ فِي رِزْقِ اے اللہ رزق میں برکت عطا فرما رزق برکت والا مل جائے تو دنیا کے تقریباً تمام مسائل حل لیں تو یہ ایک ہی دعا اگر ہماری خبول ہو جائے تو دنیا اور آخرت کے مسائل حل ہو جائیں گے اس لئے اس دعا کو یاد کر لیجئے بہت چھوٹی دعا ہے اور سنت ہے اس دعا کو پڑھنا ایک بار وضو کے درمیان پڑھنا ہے اب وضو کے درمیان کب پڑھیں گے بتائیے کون سے وضو کو دھونے کے بعد پڑھنا ہے وضو کے درمیان سرکا مسا کے بعد مسا سے پہلے ہاں دیکھو وضو میں چار فرض ہے نہیں چار فرض میں سے دو فرض کے بعد پڑھ لینا ہے چہرہ دھولیے دونوں ہاتھ دھولیے ہیں تو اس کے بعد پڑھ لیں سرکے مسا سے پہلے تو یہ وضو کا درمیان ہو گیا اس کے علاوہ ہر عضو کے ساتھ ایک ایک دعا ہے وہ بھی دعا یاد کر لے تو نورن علا نور ہے وہ بھی بڑی بہترین دعائیں ہیں ان دعاوں کو بھی یاد کر لینا چاہئے اللہ مجھے اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بہت آسان بھی ہیں اور عمل کرنا بھی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے تو یہ وضو کے سلسلے میں باتیں تھیں اب آج کا سبق ہے وضو کن چیزوں سے توٹتا ہے ان کو کہتے ہیں نوافذ وضو وضو کو توڑنے والی چیزیں ہیں یہ کتنی ہے نو ہیں کتنی ہے نو ہیں وضو کو توڑنے والی چیزیں کتنی ہیں نو ہیں تعلیم الانسلام میں آٹھ لکھی ہوئی ہیں جو عام طور پر مکاتب بغیرہ میں مدارس میں بچوں کو پڑھاتے ہیں چونکہ وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں اس میں ایک چیز جو خاص بڑوں سے متعلق ہے اس پر انہوں نے حضرت نے نہیں لکھا ہے چونکہ کتاب عام طور پر بچے پڑھتے ہیں تو آپ حضرت تو ماشاءاللہ تقریباً بڑے ہیں اور یہ تعلیم بالیغان کا کورس ہے بڑوں کے لئے پڑھایا جا رہا ہے اس لئے وہ نو چیزیں بھی آپ سمجھ کر جائیں نواقزِ وضو کتنے ہیں نو چیزیں ہیں پہلی چیز ہے پیشاب یا پاخانے کا نکلنا یا ان دو راستوں سے کسی بھی چیز کا نکلنا کوئی بھی چیز نکل جائے تو آپ کا وضو توٹ جائے گا پیشاب نکلے پاخانہ نکلے یا مزی نکلے وضی نکلے مزی اور وضی حضرت مہونہ عزیر صاحب دعوت برکات تم نے یہ سمجھا دیا ہے کہ مزی کس کو کہتے ہیں وضی کس کو کہتے ہیں تو اس کے نکلنے سے بھی وضو توٹ جاتا ہے غسل نہیں توٹتا غسل تو سیب منی نکلنے سے توٹتا ہے مزی اور وضی کے نکلنے سے غسل نہیں توٹتا بلکہ وضو توٹ جاتا ہے یا کوئی کیڑا نکل جائے یا کنکری نکل جائے کوئی بھی چیز نکل جائے تو اس سے کیا ہے وضو توٹ جاتا ہے عورتوں کے سلسلے میں ایک مسئلہ سمجھ کر جائیں آگے کی راہ سے اگر ہوا نکلے تو مرد کا وضو نہیں توٹتا ہے لیکن عورتوں کا وضو توٹ جاتا ہے آگے کی راہ سے ہوا نکلے عام طور پر مردوں کو بہت کم نکلتا ہے اس کو جو ہے ریح نہیں کہتے ہیں ہوا نہیں کہتے ہیں تو اس کے نکلنے سے مرد کا وضو نہیں توٹتا ہے لیکن عورتوں کا وضو توٹ جاتا ہے تو یہ پہلا یہ ہے کہ پیشاپ پاخانہ یا کوئی بھی اور چیز ان دو راستوں سے نکلنے سے وضو توٹ جائے گا یاد رکھیں گے پہلا اب دوسرا ہے ریح کا نکلنا ہوا کا نکالنا جسے ہم پادنہ کہتے ہیں تو ہوا نکلنے سے بھی وضو توٹ جاتا ہے یہ دوسرا ہو گیا اچھا یہاں ایک مسئلہ اور سمجھ جائیں بعض لوگوں کو بار بار ہوا نکلتی ہے بیماری کی وجہ سے تو کیا ان کا بھی وضو توٹ جائے گا یا ان کو کوئی گنجائش اسلام نے رکھا ہے شریعت نے ان کے لئے کوئی آسانی رکھی ہے دیکھئے ایک ہوتا ہے معذور جن کو ایسی بیماری ہو کوئی بھی کہ ایک نماز کا وقت فرض نماز پڑھنے کے لئے جتنا وقت لگتا ہے مثال کے طور پر چار رکعات فرض نماز پڑھنے کے لئے جتنا وقت لگتا ہے اتنا وقت بھی ان کے پاس ایسا نہیں گزرتا ہے کہ جس میں ان کا وضو باقی رہ سکے مسلسل ہوا نکلتی رہتی ہے چار رکعات فرض نماز پڑھنا ان کے لئے مشکل ہے یا بعضوں کو پیش آپ کے خطرے نکلتے ہیں یا کوئی اور بیماری ہے کسی کو کہیں زخم ہو گیا ہے مسلسل خون نکلتا رہتا ہے عورتوں کو جو ہے لکوریا نکلتا ہے جو ویٹ رنگ کا ہوتا ہے وہ بھی ان کو جو ہے بغیر اختیار کے نکلتا رہتا ہے تو ان کو معذور کہتے ہیں اسلام شریعت کی نگاہ میں یہ معذور ہیں تو ایسے معذوروں کے لئے شریعت نے ایک ریایت دی ہے وہ ریایت یہ ہے کہ ایک نماز کا جتنا وقت ہوتا ہے اس وقت میں ان کا وضو اس عذور کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا مثال کے طور پر اثر کا وقت شروع ہو رہا ہے ساڑھے چار بجے ختم کب ہوتا ہے ساڑھے چھے بجے میں مثال دے رہا ہوں دو گھنٹے ساڑھے چار سے لے کر ساڑھے چھے تک اثر کا وقت ہے تو اب انہوں نے اثر کی نماز کے لئے جیسے ہی وقت شروع ہوا وقت شروع ہونے کے بعد وضو کر لیا تو اب ان کا وضو ساڑھے چھے تک باقی رہے گا اس عذور کی وجہ سے ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا مثال کے طور پر کسی کو بار بار ری ہوا نکلتی رہتی ہے یہ عذور ہے تو یہ عذور یعنی ہوا کے نکلنے سے ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا کب تک ساڑھے چھے تک یعنی مغرب کا وقت شروع ہونے تک تو یہ دو گھنٹے ان کا وضو باقی رہے گا تو اب ان کے لئے ضروری ہے وقت شروع ہونے کے بعد وضو کریں جیسے ہی وقت شروع ہو وہ وضو کر لیں وقت شروع ہونے کے بعد وضو کر لینے کے بعد ان کا وضو جائے مغرب تک باقی رہے گا اب اس وضو سے ہوا نکلنے کے باوجود بھی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن کی تلاوہ سب کچھ کر سکتے ہیں ہاں کوئی اور وضو کو توننے والی چیز ہو جائے تو ان کا وضو ٹوٹ جائے گا یعنی انہوں خود جا کر پیش آپ کیے ہیں تو وضو ٹوٹ جائے گا تو یہ معذور کے لئے حکم ہے ٹھیک ہے بھئی تو دوسرا کیا ہو گیا پہلا کیا ہے پیشاب یا پاکھانے کا نکلنا دوسرا ہوا کا نکلنا تیسرا جو ہے بدن کے کسی بھی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہ جانا خون یا پیپ نکل کر بہ جائے یہ تیسرا ہے کئی سے بھی خون نکلا ہے اور پیپ نکلا ہے لیکن وہ بہنا ضروری ہے مثال کے طور پر یہاں کسی کو زخم ہے یہاں خون نکلا لیکن آگے نہیں بہا وہیں رکا ہوا ہے بالکل کم مقدار میں خون نکلا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا جو زخم ہے اس زخم سے ذرا نیچے آ جائے خون اتنا آ جائے کہ بہ جائے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے پیپ نکل کر اسی طرح بہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس جگہ بہنا ہے جہاں جس جگہ کا وضو یا غسل میں دھونا ضروری ہے اگر ایسی جگہ بہا ہے خون نکل کر جس جگہ کا وضو اور غسل میں دھونا فرض نہیں ہے اب بتائیے کونسی جگہ ہے وہ جی دات دات میں تو غسل میں تو کلی کرنا ہے نا سوچئے بہت سارے مقام ہیں پیٹ میں غسل میں پیٹ میں پیٹ نہیں دھوئیں گے غسل اور غسل دونوں کا غسل اور غسل دونوں میں کونسی جگہ دھونا ضروری نہیں ہے آنکھ کے اندر کا حصہ آنکھ کے اندر کا حصہ نہ غسل میں دھونا ضروری ہے نہ غسل میں دھونا ضروری ہے تو اگر آنکھ میں خون نکل کر آنکھ کے اندر ہی بہا ہے باہر نہیں نکلا ہے تو آپ کا غسل نہیں توٹا جی اور کان کے دیکھئے غسل میں اس حصے کو دھونا ضروری ہے جو حصہ آپ بغیر مشقت کے دھو سکتے ہیں کان کا جتنا حصہ آپ بغیر مشقت کے دھو سکتے ہیں وہ اتنا دھونا ضروری ہے تو اگر خون نکل کر اندر ہی بہا ہے چارز ڈال کر دیکھنے سے نظر آ رہا ہے لیکن وہ باہر نہیں نکلا ہے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹا اگر باہر نکل آیا تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا اچھا اس میں پانی نکلا ہے تو اب یہ دیکھیں گے کہ درد کے ساتھ نکلا ہے یا بغیر درد کے درد کے ساتھ نکلا ہے تو وہ پانی نہیں ہے وہ زخم کا پیپ بغیرہ ہے تو اس لئے وضو ٹوٹ جائے گا بغیر درد کے بغیر تکلیف کے نکلا ہے تو وہ پانی نکلا ہے تو کان میں جو پانی گسل وغیرہ کی وجہ سے رک گیا تھا سیمنگ کو جاتے ہیں کبھی پانی کان میں چلا جاتا ہے وہ پانی تھوڑی دیر کے بعد نکلتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا ٹھیک ہے بھی تو خون یا پیپ کا نکل کر بہ جانا اچھا ایک کسی کو جو ہے خون نکلا زخم پر خون نکلا اس نے کپڑے سے یا ٹشیو پیپر وغیرہ سے پوچ دیا پھر نکلا پھر پوچ دیا پھر نکلا پھر پوچ دیا یعنی بہنے نہیں دیا اب اس کا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا نہیں ٹوٹا کیوں نہیں ٹوٹا بہا نہیں جی جی اور بتائیے مقدار دیکھنا ہے آپ نے جو پوچا ہے اگر نہ پوچتے تو آپ یہ دیکھیں کہ بہ جاتا یا نہیں بہ جاتا اگر بہ جاتا یعنی اتنی مقدار میں آپ نے پوچ دیا ہے کہ اگر نہ پوچتے تو بہ جاتا تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا اگر بالکل کم مقدار میں نکلا ہے اگر نہیں پوچتے تب بھی نہیں بہتا صرف زخم ہی پر رکا رہتا تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا ٹھیک ہے بھی اچھا کسی نے انجیکشن سے خون نکالا تو اب وضو توٹا یا نہیں توٹا توٹ جائے گا نہیں توٹے گا کیوں نہیں توٹے گا بہاں نہیں انجیکشن سے اتنا خون نکالتے ہیں کہ اگر وہ چھوڑیں گے تو بہے گا یا نہیں بہے گا تو پھر وضو توٹ جائے گا کوئی ایسا کیڑا آپ کے جسم پر بیٹھ کر خون کو چوسا ہے پسو جو ہے نہیں وہ بہت زیادہ خون کو چوستا ہے تو اگر ایسا کیڑا بیٹھ کر خون کو چوس لیا تب بھی آپ کا وضو توٹ جائے گا سمجھ رہے ہیں صرف اتنا ہے کہ بدن سے خون کا نکلنا وضو کو توڑنے والا ہے اب وہ آپ خود نکالیں یا کوئی اور نکالیں زخم سے نکلیں یا اچھی جگہ سے نکلیں تب بھی آپ کا وضو توٹ جائے گا وہی سمجھ میں آ گیا خون اور پیپ کے مسئلے اس کے بعد تین چیزیں ہو گئی بولیے پہلی چیز پیشا پاکانے کا نکلنا دوسری چیز ہوا کا نکلنا تیسری چیز خون یا پیپ کا نکل کر بہ جانا تین چیزیں چوتی چیز جو ہے مو بھر کر قی کرنا مو بھر کر قی کرنا قی اگر مو بھر کر نہ ہو تو وضو نہیں توٹے گا مو بھر کر قی ہونا تب ہی وضو توٹے گا اب ہم کیسے معلوم کریں مو بھر کر ہوا یا نہیں ہوا تو اس کی کئی علامتیں ایک علامت یہ ہے کہ آپ بغیر تکلف کے اس کو روک نہیں پا رہے ہیں آپ بغیر تکلف کے مو کو بند نہیں کر پا رہے ہیں اتنا قی مو کے اندر آ چکا ہے تو گویا مو بھر کر ہوا ہے اگر آپ اس کو مو میں رکھ لے کر آرام سے بیٹھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مو بھر کر نہیں ہوا ہے تو مو بھر کر قی ہونے سے وضو توٹ جائیں گا اب یہاں ایک مسئلہ اور ہے کہ آپ کو قی ہوا تھوڑی مقدار میں پھر بند ہو گیا پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر قی ہوا پھر بند ہو گیا پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر قی ہوا پھر بند ہو گیا اب وضو توٹا یا نہیں توٹا توٹ جائے گا کیوں جی مقدار اتنی ہے کہ مو بھر جائے گا لیکن ایک چیز اس میں یاد رکھیں کہ اگر مطلی ایک ہے ایک مرتبہ مطلی ہوئی تھی اسی سے بار بار قی ہوا ہے تو آپ کا وضو ٹھے گا اگر کئی مطلی ہے قی ہونے سے پہلے مطلی ہوتی نہیں تو قی ہونے سے پہلے ایک بار مطلی ہوئی قی ہو گیا تھوڑی مقدار میں پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر مطلی ہوئی پھر قی ہوا تھوڑی مقدار میں تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا ایک مطلی سے مو بھر کر ہونا ضروری ہے بھئی سمجھ میں آ گیا تو چوتی چیز کیا ہے مو بھر کر قی ہونا پانچویں چیز ہے لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا لیٹ کر یا سہارا لگا کر آپ سو گئے اب دیکھئے میں ایک کرسی میں بیٹھا ہوا ہوں اب میں اس طرح بیٹھے بیٹھے سو گیا تو میرا وضو ٹوٹ جائے گا ایسا سہارا کہ اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو ہم گر جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے ایسا سہارا جس کو ہٹا دیا جائے تو آپ کیا ہے گر جائیں گے تو پھر آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا معمولی سہارا لے کر سو رہے کہ اس سہارے کے ہٹانے سے بھی آپ گرے نہیں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا اصل جو ہے وضو جو ٹوٹتا ہے وہ نین کی وجہ سے نہیں ہے بھئی سونے سے کوئی ناپاکی تو نہیں نکلتی نا اصل وضو اس وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے کہ جب آدمی سوتا ہے تو انسان کے آزا ڈھیلے پڑ جاتے ہیں جب انسان کے آزا ڈھیلے پڑتے ہیں تو اب اس بات کا خطرہ ہے کہ ہوا نکل گئی ہوگی ہوا نکل گئی ہوگی اب اگر یہ کہا جاتا کہ بھئی اگر نیند میں ہوا نکلے تبھی وضو ٹوٹے گا تو ہر یک یہی دعویٰ کرے گا کہ میری ہوا نہیں نکلی اس لئے اسلام نے ایک شریعت نے آسانی رکھی کہ بھئی جب آپ سو جائیں گے ہوا نکلے نہ نکلے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا اس لئے حضرات انبیاء علیہ السلام کا وضو نیند کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا تھا اس لئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء علیہ السلام کا دل نہیں سوتا ہے سب آنکھیں سوتی ہیں لیکن ہمارا دل بھی سو جاتا ہے اس لئے جب ہوا نکلتی ہے تو ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا پتہ نہیں چلتا تو لیٹ کر بلکل لیٹ کر سو گئے یا سہارا لگا کر سو گئے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا اس لئے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے بعض حضرات جو ہے جمعہ کے موقع پر کرسیوں میں جو عام طور پر بیٹھتے ہیں یا یہاں ستونوں میں جو ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں وہ اچھی طرح نیند ما شاء اللہ کر لیتے ہیں اس کے بعد جیسے ہی بیان ختم ہوا اب کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھ لیتے ہیں علنکہ وضو ٹوٹ چکا ہے تو نین اگر سہارا لگا کر ہے تو پھر آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے یہ ہو گئی پانچ چیزیں چھتنین چیز ہے آدمی بے ہوش ہو جائے بے ہوش ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا ساتھنین چیز ہے دیوانہ یا پاگل ہو گیا بے ہوشی میں صرف جو ہے عقل پوری ختم نہیں ہوتی ہے تھوڑی مغلوب ہو جاتی ہے لیکن جب آدمی دیوانہ یا مجنون ہو جاتا ہے تو پوری عقل ختم ہو جاتی ہے تو مجنون ہو گیا دیوانہ ہو گیا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا اچھا کسی نے نشا کا استعمال کیا ہے شراب بغیرہ نعوذ بللہ پیا ہے اور اتنا نشا اس کو چڑھ گیا ہے کہ اس کو ہوش نہیں ہے چا بول رہا ہے اس کو خود پتہ نہیں تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ ساتھ چیزیں ہو گئی بے ہوشی اور مجنون ہو جانا آٹھون چیزیں نماز میں قہقہ لگا کر ہسنا نماز میں قہقہ لگا کر ہسنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے قہقہ کس کو کہتے ہیں قہقہ اتنا زور سے ہسے کہ بازو والے کو آواز آگئی تو آپ کا وضو کیا ہے ٹوٹ گیا اب یہ ضروری نہیں ہے کہ بازو کوئی کھڑے ہو کر سنے آپ اکیلے پڑ رہے کوئی خبر آپ نے سنی آپ کو ہسی اتنی زور سے آئی کہ اگر کوئی بازو ہوتا تو وہ سن سکتا تھا اتنی زور سے اگر آپ نے ہس دیا ہے تو آپ کا وضو توٹ جائے گا اس میں نابالی بچوں کا وضو نہیں توٹ اور اسی طرح رکو سجدے والی نماز ہی میں قہقہ لگانے سے وضو توٹ تا ہے اب کونسی نماز ایسی ہے جس میں رکو سجدہ نہیں ہے جنازے کی نماز تو جنازے کی نماز میں اگر کوئی قہقہ لگا کر حج دے تو اس کا وضو نہیں توٹ سمجھ نہیں اسی طرح بچے کا بھی وضو نماز میں قہقہ لگانے سے نہیں توٹ اصل میں کیا ہے یہ ایک صحابی جو نماز میں قہقہ لگا کر انہوں نے حسا اللہ کے نبی نے ان کو حکم دیا کہ تمہارا وضو نماز دونوں توٹ گئے جاؤ وضو کر آؤ تو اب یہاں بزائی کوئی ناپاکی نہیں نکلی ہے لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا حکم دیا تو اس لیے اب فقہ نے یہ دیکھا کہ جس صحابی کو حکم دیا تھا وہ صحابی بالک تھے وہ صحابی بالک تھے اب تو یہ مسئلہ جو ہے سب بالک اور کونسی نماز پڑھ رہے تھے فقہ نے یہ دیکھا تو دیکھا کہ رکوع سجدے والی نماز پڑھ رہے تھے جنازے کی نماز نہیں تھی سجدہ تلاوت نہیں ہے بلکہ کونسی نماز رکوع سجدے والی نماز تو فقہ نے یہ کہ رکوع سجدے والی نماز میں قاقا لگائے تو نماز نماز میں کھڑے کھڑے سو گیا سو کر خواب بھی دیکھ لیا اب اس میں اسے ہسی آگئی اتنا زور سے ہسا کہ بازو والے کو آواز بھی آگئی تب بھی اس کی نماز اس کا وضو نہیں توٹے گا اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے جس صحابی سے فرمایا تمہارا وضو توٹا تو فقہ نے دیکھا کہ ان کے اندر کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر بیان کیا گیا ہے کہ نماز اور وضو اس کا توٹے گا جو بالغ ہو بیداری کی حالت میں رکو سجدے والی نماز میں نماز میں قہقہ لگائے تو اس کا وضو توٹے گا اگر کسی نے زہق کی ہے زہق کہتے ہیں حسا اس کا مو بھی کھل گیا لیکن بازو والے کو سنائی نہیں دیا تو اس سے یاد رکھیں نماز توٹے گی وضو نہیں توٹے گا نماز کیا ہو جائے گی توٹ جائے گی اگر آپ اتنا زور سے ہسے ہیں کہ سب آپ کو سنائی دیا ہے بازو والے کو سنائی نہیں دیا بلکل آہیستہ آواز سے مو وغیرہ کھل گیا تھا تو اس سے کیا ہو جائے گا نماز توٹے گی وضو نہیں توٹے گا ایک مسکرانہ توسم بھی کہتے سیف جو آپ اتنا ہسے ہیں آپ کا مو بھی نہیں کھلا اور آواز بھی نہیں نکلی تو اس سے وضو بھی نہیں توٹے گا نماز بھی نہیں توٹے گی تو یہ آٹھ چیزیں ہو گئی باقی ایک اور چیزیں جو خاص کر بڑوں کو سمجھنا چاہیے اس کو کہتے مباشرت فاحشہ مباشرت فاحشہ یعنی ایک شرمگاہ کا دوسری شرمگاہ سے مل جانا شرمگاہ آپس میں مل جائے تو اس سے وضو توٹ جاتا ہے درمیان میں کپڑا نہ ہو بغیر کپڑے کے اگر دو شرمگاہ آپس میں مل جائے تو اس سے بھی وضو توٹ جاتا ہے یہ آٹھ نو چیزیں ہیں دوبارہ بولیں گے جلدی پہلی چیز بولیے پیشہ پاکھانا دوسری چیز ہوا کا نکلنا تیسری چیز خون یا پیپ کا نکل کر بہ جانا چوتھی چیز مو بھر کر قے کرنا پانچویں چیز ٹیک لگا کر یا لیٹ کر سو جانا چھٹویں چیز بے ہوش ہو جانا ساتویں چیز پاگل یا مجنون ہو جانا آٹویں چیز نماز میں قہقہ لگانا نماز میں قہقہ لگانا نووی چیز مباشرت فاہیشہ بے یاد رکھیں گے انشاءاللہ تو یہ آج کا سبق ہے وضو کو توڑنے والی چیزیں انشاءاللہ کوشش ہم یہ کریں گے کہ دس دن تک یہ مسائل جو ضروری ہیں وہ آ جائیں اس کے بعد جو ہے عقائد جو عام طور پر ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے یہ میں یہ سمجھتا ہوں تقریبا تقریبا نووت پر پانچ فیصد لوگوں کو مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے جبکہ یہ بہت ضروری ہے عقائد اگر درست نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے اگر کسی آدمی کے عقائد درست ہیں ایک بھی عمل نہیں کیا ہے امید ہے کہ وہ جنت میں جا سکتا ہے ایمان کی وجہ سے عقیدہ درست ہونے کی وجہ سے ایک آدمی کا عقیدہ درست نہیں ہے صرف ایک عقیدہ سارے عقائد نہیں صرف ایک عقیدہ درست نہیں ہے اس کے پاس عامال بے شمار ہیں پوری زندگی نماز پڑی ہے روزے سب کچھ کیا ہے لیکن ایک عقیدہ اس کا درست نہیں ہے تو وہ جنت میں جانی سکتا ہے آپ اس سے اندازہ لگائیے عقیدہ کتنا اہم چیزیں میں الحمدللہ کئی مرتبہ جمعہ میں بھی اس پر آپ حضرات کے سامنے بات کیا ہوں ہو سکتا ہے آپ کو ذہن میں ہوگا تو انشاءاللہ یہ ہمارے جو پچیس دن کا کورس ہے اس میں جو ہے ایک پانچے دن جو ضروری عقائد ہیں وہ عقائد آپ کے سامنے لائے جائیں گے آپ حضرات سے گزاری چاہئے کہ شوق کے ساتھ ہر دن آنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اب حلقے لگا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن